آداب آپ دیکھ رہے ہیں اسے نیوز 24 کیا چل رہا ہے ملک میں کیا چل رہا ہے شہر میں ہر خبر سے با خبر ہماری ہے سب پر نظر آپ کو دیں گے اسے نیوز 24 پر ہر خبر آج بروز منگل یعنی تیوزٹر بطاریخ تیسری جنوری کا دن ہے آئے بڑھتے ہیں آج کے اہم و تازترین خبروں کی جانے بھارت راشتر سمیتی اپنے خدم جمانی کی کوشش کر رہی ہے آنٹر پردیش کے سیاسی میدان میں بی آر ایس ہیڈکورٹرز تلنگانہ بھون پر بڑے پیمانے پر پروگرام کیا گیا جس میں کئی لیڈرز کا بی آر ایس پارٹی میں استقبال کیا گیا جنہ سینہ پارٹی جے ایس پی سے تعلق اتنے والے ایکٹر بنے پولیٹیشن پون کلیان بی آر ایس پارٹی میں شمولیت حاصل کیے فارمر مینسٹر رویلا کیشور بابو فارمر آئی ایس آفیسر دوتا چندرہ شیکر اور فارمر آئی آر ایس چیف چندلہ پارتہ سارتی پیر کے دن تلنگانہ چیف مینسٹر کے چندر شکراؤں کی موجودگی میں بی آر ایس پارٹی میں شمولیت حاصل کیے انہیں بی آر ایس کا پنگ کھنڈوا پہناتے ہوئے شاندار استقبال کیا گیا یہ تمام آندر پردیش یونٹ پارٹی سمحہ لیں گے دیشن لوگ مول کوسوں اور راستان کوسوں بی آر ایس کھا دنٹ دے چیز بی آر ایس پر انڈیا بی آر ایس پر انڈیا بی آر ایس پچی تنگا لکش کلومیٹر لے پرانے مینہ تولی آڑکتوں نے پرارمو ہونتی حسینی آلم پولیس نے پرانے شہر میں جائیدات کی تنازے میں ایک خاتون کو مبیانہ طور پر دھمکیا دینے کے الزام میں بدنام زمانہ گینگسٹر ایوب خان اوف ایوب پہلوان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف پیسے جابری وصولی کا مخدمہ درچ کیا ہے ستاون سالہ جمیل انیسا بیگم جو خلوت کی رہنے والی ہیں جمیل انیسا نے حسینی آلم پولیس ٹیشن میں شکایت درچ کیے بدماش ایوب خان اور ان کے ساتھی جن کی پہچان میراج خان منہ جو مرات نگر کے رہنے والے بتائے گئے اور انسار ازر بابا کے نام سے ہوئی ہے الزام ہے کہ یہ لوگ خاتون کو دھمگیا دے رہے تھے اور ڈرا رہے تھے بہدر پرامے واقعے ایم او سی کالنی میں موجودہ ایک پراپٹی کے لیے گینگسٹر ایوب نے مبیانہ طور پر اسے ایک سو چون مربع گس کا مکان خالی کرنے کے لیے ڈرایا تھا اور کہا اگر گھر خالی نہیں کریں گے تو جمیل انیسا کے بیٹے اور ان کا ختل کر دیا جائے گا کہہ کر ایوب نے دھمکایا تھا جس کی دھمکی سے خوف زدہ ہو کر مجبور جمیل انیسا حسین عالم پولیس میں کیز درچ کرتے ہوئے مدد کی گزارش کیے اور حفاظت کی مانگ کیے کیونکہ ان کی جان کو دھوکا ہے ایوب اور ایوب کے لوگوں سے تلنگانہ چیف منسٹر کے جنرشکر راؤ کے بڑے بڑے وعدے اگر بھارت راشتر سمیتی جیتی ہے تو ملک کے ہر کسان کے گھر پر مفت بجلی دی جائے گی جس کی کل سالانہ خیمت ایک اشاریہ پیتالیس لاکھ کرو روپے بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ تلنگانہ دلت بندو سکیم کو نافذ کیا جائے گا پچیس لاکھ ایسی فیملی سالانہ اس استفادہ حاصل کریں گے جس کی کل خیمت سالانہ طور پر دو اشاریہ پانچ لاکھ کرو روپے بتائی جا رہی ہے تلنگانہ چیف منسٹر اور بیارس بھارت راشتر سمیتی کے صدر کے جنرشکر راؤ نے کہا نمائش جانے کے خواہش مند افراد کے لیے گوڈ نیوز نامپلی ایگزیویشن کے پیش نظر ہائیدرباد میٹرو ریل لیمیٹڈ کی جانب سے میٹرو کی وقت میں اضافہ کرتے ہوئے رات بارہ بجے تک میٹرو کھلی رکھنے کی اجازت مل گئی ہے ایگزیویشن سیزن تک ایتھارٹیز نے اطلاع کیے کہ میٹرو ٹرینز دو کوریڈور سے چلائے جائیں گے میاں پور سے الوی نگر اور آیا درک سے ناگول اور آخر میں ٹرین الوی نگر پہنچے گی ہچ ایم آر ایم ڈی ان وی ایس ریڈی نے کہا فیبر وری پندرہ تاریخ تک یہ سہلیہ دستیاب ہوگی سپیشن میٹرو ٹکٹس کاؤنٹرز گاندی بوون سٹیشن پر بنائے گئے ہیں آندر پردیش سے بڑی خبر چندرابابو نائیڈو کی رالی میٹنگ میں زیادی بھیڑ ہونے کے سبب تین خواتین کی موت کے بعد آندر پردیش حکومت نے پبلک میٹنگز اور رالیز بان کر دیے رالیز اور میٹنگز مناخت کرنے کی اجازت نہیں ہیں آندر پردیش کے روڈز پر سٹیٹ منسپل پنچائیت راج روڈز زلے ایس پیز اور پولیس کمیشنرز کے تحت رالیز اور میٹنگز مناخت نہیں کیے جائیں گے بان کر دیے گئے حریش کمار گپتہ پرنسپل سگریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس تعلق سے آرڈر جاری کیے پیر کے دن جنوری دو تاریخ کو پولیس ایکٹ 1861 کے تحت تلنگانہ ریاست میں کرونا وائرس کا خوف آوام کے درمیان بڑھتے چاہ رہا ہے نئے کرونا وائرس ویرینٹ بی ایف سیون کے پیشنیزر چودہ افراد تلنگانہ ریاست میں کرونا وائرس پازٹیف پائے گئے لیکن بارہ افراد کرونا وائرس سے ریکووری حاصل کیے پلحال تلنگانہ ریاست میں چونسٹھ ایکٹیف کرونا وائرس کیسز موجود ہیں جی جمسی جو شہر کے بنیادی دھانچے کو بڑھانے کے عمل میں ہیں اب شہریوں کی جانب سے ملی پازٹیف فیڈبیک کی بنیاد پر مزید نو جیمز کی اوپننگ کی جائے گی سوک باڈی نے 137 اوپن جیمز کھولے ہیں جہاں لوگوں کو سہت مند ترز زندگی گزارنے کی تخریب دینے کے لیے لاکھ روپے کے جیم ایکوپمنٹس اور مشینز لگائے جائیں گے جی جمسی کا ٹارگٹ ہے پورے شہر میں 146 سے زیادہ اوپن جیم خائم کرنا جن میں سے 137 عوام کے لیے دستیاب اور نو ترخی کے مختلف مراحل میں ہیں جی جمسی کے ذریعے خائم کیے گئے اوپن جیم کی کل تعداد میں سے 23 الپی نگر میں رہیں گے 18 چار منار میں اور 30 خیرتبات میں رہیں گے اور 24 ری لنگم پلی پر رہیں گے جن میں سے 23 مکمل ہو چکے ہیں اور ایک کو جلدی کھول دیا جائے گا آٹی سی اور ہیوی ویہیکل کے ذریعے سڑک حادثات اور جان کو خطرے میں ڈالنے والی ٹرافک کے خلاف واضحوں میں کمی کو یقینی بنانی کی کوشش میں ہائیدربار ٹرافک پولیس بودھ سے ایک خصوصی مہیم شروع کریں گے اس ڈرائیف میں زیادہ تیز رفتاری خطنناک ڈرائیونگ غلط سائٹ ڈرائیونگ سگنل جمپنگ نشے میں ڈرائیونگ سیل فون استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ سٹاپ لائن زبرا لائن کروسنگ فری لیفٹ پر رکاوٹ بندیا رکشا کی جگہ گاڑیاں رکنا بس سٹیشن میں نہ رکنے پر الگ حسم کے زیادی آواز والے ہورن استعمال کرنے اور دیگر خانونوں کی خلاف ورزی پر سخت کاروائی کی جائے گی ہائیدرباد شہر میں سال دوہزار بائیس میں تی ایس آٹی سی بسس کے سڑک حادثات میں کل اکتالیس افراد کی موت ہوئی اور ٹرافک پولیس نے ٹرافک کے خلاف آزیوں پر ہائیدرباد میں آٹی سی بسس کے خلاف تین ہزار نو سو نو چالان چاری کیے ایسا لگتا ہے کہ ہائیدرباد کے لوگوں کے لیے سردیوں کا موسم نارمل ہوتے جا رہا ہے اور کہا جا سکتا واقع ختم ہو گیا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہائیدرباد کی تازہ ترین فورکاسٹ کے مطابق اس مہینے شہر میں شدید سردی دیکھنے کا امکان نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت معاملی طور پر رہے گا اور بعض وقت پر عام درجہ حرارت سے زیادہ گرم رہے گا پچھلے کچھ دنوں سے اس بات کا واضح اشارہ مل رہا تھا کہ موسم سرما ختم ہونے والا ہے کیونکہ ہائیدرباد میں موسم مسلسل گرم رہا ہے